ایسا جی آوڈیس نے ایک اور سوال لیتے ہیں جی السلام علیکم میرا نام محمد سلیم ہے رسک کے بارے میں ایک تھوڑی مدد چاہیے اس کے وظیفہ چاہیے کہ برکت نہیں ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میری دو بیٹی ہیں اس کے اکثر یہ بچے نابی نہ پیدا ہو رہے ہیں ان کے لئے کو وظیفہ بتائیں کہ وہ آگے چل کے ان کو کام آئے بہت خاصت وظیفہ بیان کر دیا ہے میں ایک نقطے کی طرح اشارہ کروں گا کہ بڑا عجیب واقعہ ملتا ہے حضور صلی اللہ علیکم مقام سے گزر رہے تھے ان کا آزو کا ختم ہو گیا جو کھانے پینے کی چیز تھی وہ ختم ہو گئی جو گروہ وہاں پر موجود تھا ان سے سوال کیا کہ بھئی تم کیا ہماری کوئی مدد کر سکتی ہو تمہارے پاس جانور موجود ہے زبا کر کے ہمیں کیا کھلا سکتی ہو پانی دیا سکتی ہو تو انہوں نے نہیں دیا انہوں نے معذرت کی اور حضور صلی اللہ علیکم آگے بڑھ گئے جب آگے بڑھنے لگے تو ان کے لئے دعا کی کہ پروردگار اکثر مالہو پروردگار ان کو کسرت کے سال مال عطا فرما پھر آگے بڑھے تو دوسرے گروہ کے پاس پہنچے انہوں نے آپ کی مدد فرمائی اور آپ کو کھانا پینا سب کچھ فرام کیا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیکم نے دعا فرمائے کہ پروردگار اللہم ارزوکو حد القفاف ان کو اتنا ہی دے کہ جتنا ان کے لئے کافی ہو اب صحابہ ارز کرنے لگے کہ پہلا جو گروہ تھا انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا آپ نے ان کے لئے بڑی دعا کی کہ ان کو کسرت سے مال نصیب ہو جنہوں نے دیا ان کے لئے آپ نے دعا کی کہ ان کو جتنا کافی ہو اتنا ہی عطا فرما تو حضور صلی اللہ علیکم نے اشاہ فرمایا کہ اگر زیادہ مال مل جائے تو تمہارے لئے وعبال بن جاتا ہے مگر یہ کہ اسے خرش کر دو اگر خرش نہیں کرو گے تو تمہارے لئے وعبال ہے اور اگر کیوں ہی کافی ہو جاتا ہے جس کے لئے مال اس کی زندگی اعتدال کے ساتھ گزرتی ہے اور جو اعتدال کے ساتھ گزرتا ہے وہ سو فیصد جنتی ہوتا ہے اس لئے ضروری نہیں کہ ہر جگہ پر ہم کسرت مال کی دعا کریں ایک مرتبہ یہ بھی ہم پروردگار سے کہیں کہ پروردگار جو میرے حق میں بہتر ہے وہ اتنا ہی عطا فرما اور پھر جو اولاد کے لئے انہوں نے کہا ہے چونکہ آج رمضان کی پدروی تاریخ ہے اور امام حسن مشتبہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے اس لئے میں یہ بھی ان سے کہوں گا کہ آپ حضور سرور کائنات کا وسیلہ اختیار کیجئے ان کے نواسے امام حسن مشتبہ کا وسیلہ اختیار کیجئے کہ پروردگار ان کے وسیلے سے صحیح و صالم اور صالح اولاد آپ کو نصیف کرنا ہے بلکل صحیح